صحت ہے جہاں خوشحالی ہے وہاں شبنزی ٹی وی کا خوبصورت پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم سر کے بالوں کا کسی نہ کسی حوالے سے پورے جسم کے ساتھ بہت گیرہ تعلق ہوتا ہے اندرونی اور بیرونی مسائل کی وجہ سے بالوں کا ٹوٹنا گرنا سب عوامل اس میں شامل ہیں آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ میدے کی خرابی کس حد تک بالوں پر اثر انداز ہوتی ہے چلتے ہیں سر بابر محمود صاحب کے پاس اور اس وقت الحمدللہ شبنزی ٹی وی کو دنیا کے 135 ممالک میں دیکھا جا رہا ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم ایک بار پھر موضوع ہے سر کے بال اور سر کے بال کا ساتھ ہے میدہ یعنی میدہ وہ چیز ہے ہمارے جسم کی جو کہ انجن کلاتا ہے اور جس گاڑی کا انجن ٹھیک ہوتا ہے تو اس کی ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے اور جس گاڑی کا انجن خراب ہوتا ہے تو اس کو کتنا بھی ڈیکوریشن کر لیا جائے اس کو کتنی بھی ہر چیز لگا لی جائے ان کو ریپٹاپ اور رنگ روپن کتنا بھی کر لیا جائے تو اس کی وہ خوبصورتی اور وہ اس کی لہک بہک نہیں ہو سکتی جو کہ اس کے انجن کے چلنے سے کیونکہ چلتی کا نام گاڑی ہے اسی طرح جسم کے انجن کا نام میدہ ہے اور میدے کی درستگی کا نام صحت ہے اور صحت ہے تو پھر ہماری تمام خوبصورتیاں ہیں تمام دنیا ہے تمام پیار ہے تمام خلوص ہے ہر چیز کا احساس ہے اور اگر میدہ خراب تو زندگی خراب آج ہم چلتے ہیں کہ میدے کی خرابی سے بال خراب کیسے ہوتے ہیں میدے کی خرابی سے بال خراب اس طرح ہوتے ہیں کہ جسم میں جب پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے تو ہمارے جسم سے جو پسینہ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ تضاب والا آتا ہے یعنی میدے کی تضابیت والا آتا ہے جو کہ ہمارے بالوں کے سکلپ میں ہیر بل میں جا کر بالوں کو جلانا شروع کر دیتا ہے جو کہ بالوں کے اندر ایک پائپ لائن ہے میڈولا اس کے اندر جا کر کیرائٹین کو جب جلاتا ہے تو اس سے بال باریک ہو جاتا ہے اس سے بال سفید ہو جاتا ہے اس سے بال دوم ہوئے ہو جاتے ہیں اس سے بال گرنے کا عمل تیزی سے گر جاتا ہے اور وہاں پر اگر وہی تضاب سوک جاتا ہے تو وہ مسام بند ہو جاتا ہے جس سے ہمارے آئندہ آنے والے بال جو ہیں وہ ان کی آمد و برفت رک جاتی ہے ورنہ بال گرنا اور بال اگنا فطرت ہے اور اگر سر کی صفائی اور سر کی صفائی کا نام جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے جب ہمارے جسم کے اندر سے تضاب خارج ہوتا ہے اور وہ سوکتا ہے تو پھر ہمارا سر پوری طرح جب صاف نہیں ہوتا اس تضاب سے تو وہاں پہ بال جو گرتا ہے وہاں نہیں آتا اگر ہمارے جسم میں پانی اور پیدا ٹھیک ہے تو پھر ہمارے بال جو گریں گے وہ فوری طور پہ آ جائیں گے آج ہم بتائیں گے کہ میدے کو ٹھیک رکھنے کے لیے ہمیں کیا کر رہے ہیں ہم میدے کے ٹھیک رکھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے رات کو ٹھیک کر رہے ہیں جو لوگ دس سے گیارہ بجے رات کو سوتے ہیں ان کو میدہ جو ہے ان کی خرابی کا باعث نہیں ہوتا جو لوگ چار گھنٹے پہلے رات کا کھانا کھاتے ہیں سونے سے وہ لوگ بالکل بھی میدے کی خرابی کا شکار نہیں ہوتے اور جو لوگ سوتے وقت کھانا دئی لسی چاول اور اس طرح اسموں سے پکوڑے شوارم برگر کھا کر سوتے ہیں تو وہ بھی اپنا میدہ نہیں بچا سکتے اس لیے آپ اس چیز کی اتیاد کریں گے اور کھانے سے اور سونے کا وقفہ چار گھنٹے کا آپ رکھیں گے اور اس میں جو ہے آپ کی زبردست جو ہے وہ میدہ ٹھیک ہو جائے گا اسی طرح جو لوگ میدہ ٹھیک کرنا چاہتے خوراک سے تو ان کے لیے ہے کہ وہ پپیتہ کھائیں وہ آڑو کھائیں وہ گرما کھائیں وہ شیطوت کھائیں وہ حرض یہ ہے کہ وہ پھل کھائیں سبزیاں کھائیں انگور کھائیں پانی پیئیں تیس منٹ میں ایک گلاس پانی پیئیں آدھے گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے میں بھی پانی پیئیں آپ دو گھنٹے میں بھی پانی پیئیں یعنی کہ جتنا پسینہ آئے اتنا آپ زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں اسی طرح صبح کی سہر جو لوگ صبح کی سہر کرتے ہیں ان کا میدہ جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا اور اسی طرح دو سیب اور ایک گلاس نیم گرم دودھ وہ بھی آپ اگر روزانہ سیب کھاتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں تو آپ کا میدہ جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا میدہ جب خراب نہیں ہوتا تو آپ کے بال جو ہیں وہ دنیا کی کسی بھی چیز سے خراب نہیں ہو سکتے اور آپ کو کسی بھی شیمپو کسی بھی تیل کسی بھی ٹونک کی ضرورت پیش نہیں آتی شکریہ موسیقی